قرآن پاک ایمان لائے یہ رسول جو کچھ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے یعنی نبی علیہ السلام پہلے خود ہی اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئے جس کو ہم کہا کرتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن نبی علیہ السلام کے لئے بھی ویسے ہی ہے اور صحیح بخاری میں کتاب الاتسام بالکتاب والسنہ چپٹر میں سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی اور اب اس کتاب کے ذریعے ہم لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں گے یعنی حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہدایت کا سبب یعنی ہدایت کام ملا بیسے تو ایک ڈیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پہ دیشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے لیکن وہ جو قرآن میں نا مواجدہ کا والن فہدہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خدرفتہ پایا تو آلہ ترین درجے کے اوپر پہنچا دیا پھر سورہ اشورہ جو ہے پارا نمبر پچیس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اشورہ کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ ترین نے اس چیز کو کھول کر بیان کی ہے کہ اس قرآن کو اللہ ترین نے نبی الاسلام کی ہدایت کا سبب بنایا ہے اور اب آپ امت تک یہ ہدایت پوچھاتے ہیں وَقَذَالِكَ أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ اور بالکل اس طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنی طرف سے خاص روح یعنی یہ قرآن آپ دیکھیں قرآن کے لئے بھی روح کا لفظہ ہے جو لے کر رہا ہے قرآن وہ بھی روح قدس یعنی جیوریل اور نبی الاسلام کی روح مبارک میں نازل ہوا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ اے نبی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہ تو کتاب جانتے تھے نہ ہی ایمان کی تفصیلات بلکہ ہم جس کے لئے چاہتے ہیں نور بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے اس کے پر یہ یعنی قرآن کا نزول یا کتاب کا نزول کیا اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِيِ الْاَسْرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو میرا اس کے پر ایک یوٹیوب پر کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کب نبی بنائے گئے یعنی وہ نبی تو پہلے سے تھے جامعہ ترمزی میں صحیح سنہ سے حدیث ہے میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے لیکن مبعوث وہ چالیس سال کے عمر پر باقی تفصیلات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی نماز پڑھا کرتے تھے اس میں بھی وہ دروشی میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے اور قرآن پہ بھی اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے جس طرح باقی لوگ باقی چند ایک خصوصیات ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایک سے زیادہ ازواج یعنی چار سے زیادہ ازواج کی ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو تک بھی بیویاں تھی یہ آپ کی خصوصیت ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاہ نہیں ہو سکتا وہ امت کی مائے ہیں یہ آپ کی خصوصیت ہے اور یہ بھی قرآن کے اندر آگئی ہے تو باقی پورے کا پورا قرآن جو آپ کی تخصیص نہیں ہے جہاں پر وہ اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی امیلیمنٹ ہے جس طرح باقی لوگوں کے پر بلکہ قرآن حکیم میں تو بڑے سخت الفاظ آئیں ہیں یہ آیت قرآن میں تین دفعہ ہی ہے سورة الانام میں سورہ اززمر میں اور سورہ یونس میں اے نبی تم فرماؤ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ اکڑے گا یہ آپ کو کہتے ہیں پیر صاحب اللہ تک پہنچ گئے ہیں یہ نمازیں تو اللہ تک پہنچنے کیلئے چاہیے ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ اکڑے گا